سب ملکے ترخی کر سکتے ہیں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا میں اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے گئی تھی اور وہاں کی پرنسپل نے مجھے بولا کہ آپ میں ایک ٹیچر ہے آپ پلیس جوائن کیے ساتھ میں اسلام علیکم آداب ایڈا افٹرنون میں ہوں نازیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں شو ساتھڈے برانچویل دیکھا جائے تو اس شو میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انسپارنگ پسنالٹیز سے ان کی لائف سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو آج کے ساتھڈے برانچ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ملوارے ہیں ایک ایڈکیشنلس سے جو کی ایک وشنری لیڈر بھی ہے اور دیکھا جائے تو آپ ایک انکلوسیف ایڈکیشن کو ہائیلی ایڈوکیٹ کرتی ہیں آپ کے حساب سے آج کی اس دنیا میں ڈائیورسٹی کو رسپیکٹ دینا ویڈیوٹ کرنا بہت زروری ہے میں کہہ سکتی ہو ہے OR she is truly a leader and also a people's principal i am talking about none other than dedicated lady principal of DBSMIS school mrs asana nafies welcome on FM 107 how you doing ma'am thank you so much asalaam alaikum and a very good afternoon I am very happy to be present here with you and discussing education because that is something that I have enjoyed all my life اور ہم نے دیکھا جا تو بچپن میں کئی خواب دیکھے جاتے ہیں انسان جب چھوٹا رہتا ہے تو کئی انفلینسز ہوتی ہیں ان کے آس پاس جو انہیں کئی انگلز میں کھیچ لے جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی بن سکتے ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں میرے حساب سے ہمارے بچپن میں جو ہمیں ملا گیا اس ایڈکیشن یا جو تعلیم ملی گئی دین دنیا دونوں کی ملی ہمیں تعلیم اور یہ تعلیم جو ہے ہمیں بہت بیلنسٹ رکھی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے اور آج کل کے بچوں کے لیے خاص کر کے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو فیزیکل، مینٹل، سپیرچول فیٹنس ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو آگے لے کر جائے یہ چیزیں ہمیں بچپن میں ملی تھی جاہے سکول میں ہو یا گھر کے ماحول میں ہو یہ ایمبیڈ ہو چکی تھی ہمارے لیے تو ایسا لٹل کڈ جو سکول جاری تھی تو ہمیشہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اندینو تکنولوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی پر جو نیوزپپرز میں یا میکزینز میں جو آرٹکلز ہم لوگ پڑھتے تھے کیونکہ گھر میں پڑھنے کا جو ہے ماحول بہت تھا اچھا 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 تکسٹ بکس اچھا 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 جو بھی ایسا مٹیریل رہتا تھا وہ سب سے ہم لوگ پڑھتے تھے تو ان دنوں بڑی کوریج ملتا تھا آئی ایس آفیسرز کو اور ان کے کامپٹیٹیو ایگزامز کو لے کر ایک کامپٹیٹیو ساکسس ریویو کر کے کتاب ہوتی تھی وہ ہم لوگ بڑا پڑھتے تھے اور یہ آرزو خواہش مجھے آئی کہ مجھے بننا چاہیے ایک آئی ایس آفیسر کیا بات ہے بچ ساتھے ساتھ مجھے یہ بھی انفلوینس تھا کہ ہماری جو سکول کی پرنسپل تھی مرسز بینٹ وہ ایک اکیلی واحد عورت تھی جو اپنا سکول خود ایسٹیبلش کر کے ان دنوں اور ایک والیٹی ایڈکیشن امپارٹ کر رہی تھی تو ایس آسائیٹی that was شاہد فرس جنریشن انگلیش لانرز اور سیکنڈ جنریشن انگلیش لانرز which I would say was a very big task for a single woman to manage ان دنوں اور ان کا جو پیشن اور ڈیڈکیشن ہوتا تھا اور ان کا جو انفلوینس جو سٹوڈنس پہ آج نظر آتا ہے اس کو دیکھ کے ابھی لگتا تھا کہ I should probably get into being a leader somewhere so آئیس was also a leadership position تو جیسے جیسے امر بڑھتے گی تو میں prepare بھی کرنے لگی تھی آئیس ایگزام کے لئے ساتھے ساتھ میں میری ڈگری اور ڈگری کمپلیٹ کی تھی زوالوجی میں کیونکہ مجھے لائف سائنسز سے بڑی چاہت تھی لگاؤ تھا لینگوڈجز اور کمینکیشن ہمیشہ ہی میرا سترینٹ رہا ہے ان دنوں سائنس کو جیسے اہمیت دی جاتی تھی جو آج کی تاریخ میں بھی ہے اور جو غلط ہے اچھا غلط ہے غلط ہے بلکل ہر سبجکٹ امپورٹنٹ ہے جب آپ جیسے بڑے ہونے لگتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر وہ چیز امپورٹنٹ اگر پانچ سبجکٹس کوئی اس کیریکلم میں ہیں تو پانچو سبجکٹس کی امپورٹنس ہے اور اس میں انگلیش تو کور یا لینگوڈج جو بھی ہوتا ہے وہ ایک کور کیریکلم پارٹ ہو جاتا ہے سو اہت دی سکلز کی بات کر سکتی تھی کونفیڈنس تھا لائف سکلز ہمیشہ ہی سٹرانگ تھے اور لائف سائنسز بے انٹرسٹ تھا تو میں نے گراجویشن کمپلیٹ کیا اور ساتھ اے ساتھ بہت ینگ ایج میں شادی ہو گئی میری اٹھارہ سال کی تھی جب شادی ہوئی میری اس کے باوجود بھی میں اپنا خواب خائم رکھی تو انٹرنس سے پہلے جو ٹریننگ ہوتی تھی اس کے لئے مجھے سکولارشپ مل گیا کی آپ میں وہ ایک فیکٹر ہے اور آپ پڑھنا چاہتی ہے تو دیر وزا ترسٹ جو ہمیں سکولارشپ دیا ورنہ تو ایجوکیشن بہت مہنگی تھی آئیس کی ٹریننگ بہت مہنگی بہت ہوتی ہے انٹرنس کی پھر ہوا یہ کی جسی شادی ہوئی زندگی چلتے گئی کے ڈ chats کیو ایسے ہوا voters جہاں تک کھیج کے آئے ہیں اور سکتے ہوئی زندگر آپ کی acompanھی اسپیشلی we're not very encouraged to study آپ کی شادی ہوگی تو سیٹل ہو جاؤ اس کے باوجود my husband's family always encouraged me my parents family always encouraged کہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے اور زد میری بھی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو میں نے پڑھا اور وہ خواب تو چھوڑ دیا کہ مجھے ہیس آفیسر بننا ہے بکوز میری جو training کا سینٹر تھا وہ 13th floor پہ تھا اور پاور کٹس بہت آفن ہوتے تھے تیرا سیڈی 13 floors وہ چڑ کے جانا پڑھتا تھا not possible it was not possible having a baby and you know nurturing somebody inside your womb and doing all these acts so no problem so regrets regret تو I wouldn't say is anything very big in life because immediately after that after my baby started growing I restarted my education پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا میں نے اپنی MSE کا entrance لکھا ان دینا بہت کم seats ہوتی تھی entrance لکھا qualify ہوئی with a very good rank اور پھر again option یہ تھا کہ یا تو اچھے پاورفل گورنمنٹ کالیج اسمانی انیورسٹی کو جا سکتے تھے یا پھر خریب میں جو آپ کے پاس پرائیویٹ کالیج تھا وہاں جا سکتے تھے وہاں پہ بھی میں نے بہت سینسیبل چوئس کی میں نے پیسے زیادہ پہ کی ہے فیس کے پر گھر کے خریب لی کیونکہ بیوی تھا بیوی کو فوکس کرنا تھا مجھے اس کے بعد MSE کمپلیٹ کیا اور پھر زندگی کے دور میں ایسے آگے بڑھتے گے کہ I felt to strike a balance between your professional and personal life teaching is a very great profession and I've already seen my principal impact so many lives تو مجھے لگا کیونکی ترہ میں بھی ایک اچھی ٹیچر اچھے ٹیچرز بھی تھے میرے سکول میں to name a few Mrs. Kajothia Mrs. Stevenson Mrs. Johnson Mrs. Cynthia Mrs. Bourne they were all very powerful influences as a little child بہت ہم نے سیکھا ہن سے زندگی کے بارے میں شاید وہ آج کے ٹیچر سے کم کولیفائید تھی پت انہوں نے ہمیں ایسے ایسے لیسن پڑھائی لائف کے کہ وہ زندگی بھر ہمارے لیے وہ ایک ایک اگزامپل بن گیا تو ہم نے then I decided کہ چلو I'll give it a try I'll be a teacher and even that میں بولوں گے کہ وہ ایکسیدنٹل ہوا میں اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے گئی تھی اور وہاں کی پرنسپل نے مجھے بولا کہ آپ میں ایک ٹیچر ہے آپ پلیس جوائن کیے ساتھ میں تو میں نے ملیالی بچوں کو پڑھایا ہندی اور انگلیش پڑھایا جو کلاس 1 and 2 کے تھے وہ جو میرا کولیفیکیشن بھا بھی نہیں اس کے لیے but I would say thanks to Mrs. J. Lakshmi Ramachandran the principal of Cochin Public School who identified کی میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے اور میں کر سکتی ہوں اور بس اس کے بات زندگی روکی نہیں کاروان بڑھتا گیا اور میں پڑھتے گئی then you started enjoying teaching بہت enjoy کرنے لگی مجھے لگا کی اوپر والے کے پاس ایک پلان تھا اسی لیے IS آفیسر نہیں بنی شاید اس کو یہ لیک کام کروانا تھا جو بچوں کے ساتھ آپ کو ہمیشہ آپ associated جب ہوتے بچوں کے ساتھ تو آپ ہمیشہ ینگ رہتے ہو مائنڈ میں اور ایکٹو رہتے ہو اور سیکھتے رہتے ہو کیونکہ بچے جو ہیں اگلے جنریشن کے ہیں تو وہ obviously technology سے بہت influence ہو جاتے ہیں اور ہر جنریشن اپنا چیلنج لے کر آتا ہے absolutely چیلنجز کی بات ہوئی اور میں سمجھ سکتے ہوں life is not at all a bed of roses یہ آپ نے بتا تو آسانی سے دیا کہ پھر آپ نے teaching joint کی بٹھ ہم سمجھ سکتے ہیں پھر بھی بہت سارے چیلنجز ایم شور آپ نے فیس کی ہوں گے تو وہ کیا چیلنجز تھے ایسی جگہ پر آپ کو بہت چیلنجز ہوتے ہیں اور اگر خاص کر کے آپ ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کے سپورٹ سسٹم نہ ہو تو جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو میں ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں میرے جان پچان کے کوئی نہیں تھے میرے حضبن کا ٹرانسپر وہاں ہوا تھا کارلا میں تو نہ بھاشا آتی تھی نہ وہ جگہ سے ہم لوگ فمیلیئر تھے نہ وہ کلیمیٹک کنڈیشن سے ہم لوگ فمیلیئر تھے اور پھر میں نے نوکری تو سٹارٹ کر دی پر وہ بیلنس ٹرائک کرنا کہ آپ گھر بھی سمال ہوگے اور بچوں کو بھی دیکھو گے اور نوکری بھی سمال ہوگے جبکہ چیزیں بہت آسان نہیں تھی ان دنو بیکوز آپ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ زیرو سپورٹ سسٹم جس کو بولتے ہیں آپ کو ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنا تھا جہاں گھر کی سفائی ہو گھر کا کھانا ہو ہر چیز کوئی میڈ میری زندگی میں تھا ہی نہیں جب تک کہ I think I have grown up as big as my sons had started college تب تک میرے پاس کوئی میڈ نہیں تھی اور ابھی بھی میرے پاس فول ٹائم میڈ نہیں ہے میری میڈ آتی ہے جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بٹ اگر آپ کے پاس پیشن ہو ڈیزائر ہو اور ایک ڈرائیو ہوگی کرنا ہی ہے مجھے تو ہر چیز کا وقت نکال سکتے ہو ہر چیز کو پلان کر سکتے ہو اور کامیابی ہو سکتے ہو کیا بات ہے اچھا آپ فیمیلز کے لیے کیا کہنا چاہیں گی ومنز کے لیے کیا کہنا چاہیں گی انہیں فائننشلی انڈیپینڈنٹ ہونا آج کے دور میں ضروری ہے کے نہیں میرے حساب سے یہ سوال آج کے دور کے لیے نہیں ہے یہ سوال ہر دور کے لیے تھا کی فیمیلز انڈیپینڈنٹس ایک الگ چیز ہے بات یہ ہے کی ایک عورت میں اتنی ایبیلیٹی ہوتی ہے تو پہلے تو اس کو یوٹیلائز کریں آپ اس کی ساتھ اگر آپ کو فیمیلز بینیفیٹس مل رہے ہیں تو کیوں نہیں کیوں نہیں کی ایک عورت بھی پروڈکٹیو ہو جائے اور وہ بھی اکانومی کے کانٹریبیٹ کرے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساتینبل دیولپنٹ گولز جو ہے SDG گولز جو ہے اس میں سے one of the goal reads کی امپارمنٹ افیمین ایڈکیشن افیمین ایمپارمنٹ افیمین اگر وہ میٹ آوٹ ہو جائے اییگوالٹی میٹ آوٹ ہو جائے انڈیپننٹ ایمینت کیلئے تو ایکیکونک ایمیت گروت افیمیت کانٹری کانی کیوں نہیں کی آپ کے پاس آپ کا خود کا ایک فنانشل پلان ہو آپ کی انکم ہو آپ اپنے حساب سے اس کا خرچہ کرے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ دیماغ میں یوشیدی سوسائیٹی کے یہ رہتا ہے کہ عورت کے پاس پیسہ اگر دیماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے چھوٹی سوچ رکھتے ہیں لوگ عورتیں بہت کچھ پوزیٹیو کرتے ہیں جو اپنے ملٹی ٹاسک میں نیک کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو کئی بار گما دیتے ہیں اس چکر میں کہ they are all the time busy گھر گھر دیکھ رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت لیٹ آپ کو ریالیز ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا بھی کوئی مخام ہے اور آپ کی اہمیت ہے بلکل تو فنانچرل اندپیننس سے ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے دبی ہوئی اور آپ کسی سے بولنا نہیں چاہتے آپ کائی پنانسز will take care of it کیا آبات ہے آپ کے مطالب ریالیتے ہیں آپ کے مطالب رہے ہیں ہاں کے ساتھ درضی پیشن میرا لیے تو یہ کہ میری جو نوکری ہے جو جوب ہے میرا پلی کے میرا جو کولنگ ہے کہ میں رہا رہا رہی کے لیے جاری اور اور سب آٹکے that itself is something that drives me کہ روز صبح اٹھو اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک ایک وائبرانت انوائیمنٹ میں یونگ بچوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے اور روز کچھ نہ کچھ سیخنا ہے زندگی سے so that keeps me drive giving me the drive to go and wake up and go the smiles of young children جو بچے مسکراتے آپ سکول جانے پہ آپ کا جب ٹیم آپ کے ساتھ ہو سمجھے کہ آپ کیا چاہتے ہو ایک دیموکراتک اپروچ ہے اور ایک دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہو you feel valued جب آپ کام کے لئے جاتے ہو I think that drives us a lot that میں زندگی میں کسی ایک شخص کی زندگی کو تھوڑا بہتے امپاکٹ کر پا رہے ہوں اور از اکول تو ہم لوگ ایک نہیں بہت سان کو امپاکٹ کرتے ہیں بالکل that itself is a big drive I think کیونکہ آپ پرنسپل ہیں تو یہ سوال تو آپ سے بنتا ہی ہے کہ آپ سٹورنس کو کیسے انسپار کرتی ہیں to reach their full potential پہلے تو جب آپ خود ایک رول موڈل ہو تو you have to be ready to take feedback accept failure and move on because basically انسان ترقی جب نہیں کرتا ہے جب وہ فیلئر سے ڈرتا ہے ناکامیاب جب میں ہو جاؤں تو کیسے ہوگا تو اس کو اٹیمٹی نہ کرے انسان تو پھر اس کو سکسس کہاں ملے گی تو ون تینگیز آپ کو یہ بچوں کو بار بار بھولنا پڑے گا اور اپنے ٹیم میمبرز کو بھولنا پڑے گا کہ give it a try ہوا ہوا نہیں ہوا تو ہم سب مل کر اس کو سمحا لیں گے جب تک کہ آپ try نہیں کرو گی کوئی چیز تو ترقی کیسے ہوگی اور اگر فیل بھی ہو جاتے ہو تو فیلئر تو سیلبریٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے کوشش کی فیل ہوئے اور اس کے بعد آپ نے پس مورٹم ریپورٹ لیا کہ کیا سہی گیا اور کیا غلط گیا اس کے بعد you proceed with that redo that and so how frequently you interact with students very often on all my rounds I interact I call children to my office بات کرتی ہوں بچوں سے regular basis پہ morning time when we are in on our rounds and it's very easy to identify I don't know at least for me as a person کہ کسی کے پاس اگر جب کوئی تکلیف میں رہتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آپ سامت سکتے کہ اس کو کوئی اموشنل ایشیو ہے یا کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشیو ہے you just pull them aside talk to them خیر خیریت پوچھو تو بس then it all they open up and they speak to you and I think that's where you start touching personally everybody's lives when you are able to you know remember them talk to them I am so happy کہ وہ ایک پرنسپل کی جو ایک امیج تھی جو ایک میت تھا لے کر کہ ایک پرنسپل ہے that you have to maintain a distance she is gonna be very strict وہ ساری چیزیں اب ختم ہو گئیں آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ ڈیلی ویسز پہ بچوں سے انتراک کرتے ہیں فرینڈلی وی میں بات چیت کرتے ہیں just to share ایک چھوٹی سیک اینکڈوٹ کی اتنا میرا open door policy ہے کہ گریٹ 3 کی بچی میرے پاس آئی تھی ایک دن کہ میں سب جگہ جا چکی ہوں مجھے یہ مرحلے کا حل نہیں مل رہا ہے میرے بھائی کی biology note book گم گئی ہے اور آپ پلیز دھون کے نکال لیے اس کو مجھے تھوڑا سا قوزکل لگا میں ہسی ہس کے بھولی کی بھائی آپ کا کونسی کلاس میں مجھے 10 میں میں نے کہا آپ 3 میں ہو اور آپ کا بھائی 10 میں ہے تو شاید he should be here asking me this question but he can't find his book تو آپ آپ کیوں آئی ہوں بھائی نو I don't know I need the book okay I need the book this evening I need the book میں نے کہا کچھ تو issue لگ رہا ہے یہ کیوں ایسے پریشان ہو رہ کی میں نے کہا میں بھائی کو بلانو تمہارے ملے کی yes you can call but you should help me get the book but why is your brother not representing this problem then I called the brother and I asked what happened why are you not representing he says ma'am she's young she doesn't understand this morning my parents told کہ اگر دوپیر تک کتاب نہیں ملے گی اور گھر واپس آگے آپ کتاب کے بگئے تو تمہیں ہم گھر نہیں علاف کریں گے you will not be allowed to enter the house ایک چھوٹی بہن کی محبت کہ وہ اپنے بھائی کو گھر لے کر جانا چاہتی تھی بڑے بھائی کو گھبرا گئی تھی کہ اپنے ماں باب نے جو گھر پہ بولا کہ وہ سوچے وہ سچ ہو جائے گا اگر کتاب نہیں ملے تو اسی لئے وہ میرے پاس آگئی تو اپنے بچے شاید بہت کم پرنسپلز دیتے ہیں کہ اپنے بچے اتنے از یونگ اس گریڈ وان گریڈ ٹو they walk up and tell their difficulties تو بلکل بلکل hats off hats off to you مام اچھا مام یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ لائف میں پوزیٹیو کمنٹس ہی آتے ہیں آپ کو اپنے پریسیشن ہی ملتے ہیں امشور نگٹیو کمنٹس بھی آپ کو لوگ دیتے ہوں گے ہم ملتے ہوں گے so how you handle them the first thing is that ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جب کوئی بھی کام کرنے چاہتے ہوں تو آپ کو ہندرڈ پرسنٹ تو سب لوگ ہاں ہاں ہی نہیں بنیں گے there will always be a small group جو آپ کو کرتیسائز کرے گا بہت سٹرونگل فیصلہ لیتے ہو if you're democratic آپ overall آپ 360 degrees analysis کر چکے ہو اس بات کا کہ ہاں اسے شاید 70-80% پوپلیشن کو فائدہ ہونے والا ہے تو then you have to go ahead and be strong with that decision with the negativity you have to deal with it with a lot of کام بہت پیسفولی اس کو ڈسکرس کرنا پڑے گا کی ہاں دنیا ہے دنیا میں بولیں گے لوگ اور اس کو دل پہ نہیں لینا ہے but at the same time there is something called as positive negative feedback لوگ آپ کی اچھے کے لیے بولتے ہیں تو جب وہ آپ کو پرک ہونی چاہیے کی آپ کے بھلے کے لیے بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں اور جب feedback آپ کو ملتا ہے تو analyze it use it positively for your growth اور یہ میں ہمیشہ بچوں کو بولتی ہوں teachers کو بولتی ہوں جس کو feedback ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے چاہتے ہیں تب بھی feedback دے رہے ہیں آدھوئیز آپ سے سچی دل سے محبت کرتا ہے تو ہی ویل گیو اور شی ویل گیو یو فیدبک which should be used positively for your growth and dealing with negativity is only being calm quiet and accepting that this is part of your life child with a good marks can become a good human being marks don't ensure a good human being at all most white collared criminals sorry to say are highly educated people but they know how to hide things so marks are not the deciding factor of a good human being could be anybody who is satisfied with what they have in life and who follow a certain value system and if you look at it both the CBSE as well as the local curriculums or the Qatar national identity or the Qatar national vision is towards integrity and an identity of both the country of our choice and the country where we live so these are value systems that have always been there I think our grandparents followed them even better than our parents did and we are trying hard to emulate that so if we are able to pass on that value system to our children if we can can do can do nothing can do so it is important other than marks there are many more things in life that are important marks ضروری ہے اگر آپ اچھے یونیورسٹی جانا چاہتے ہو آپ اچھے یونیورسٹی جا کر اگر value system نہیں ہے آپ کے پاس تو کیا حاصل کر لوگے بلکل کیا کر لوگے آپ بہت ہی خوبصورت بات مام اب چاہیں گے کہ ایک میسیج آپ ہمارے لسنرز کے لئے کچھ خاص اپنے انداز میں دیجئے فم 107 کے لسنرز کے لئے آپ کا میسیج زندگی کا ہر پل خوب جی ہے خوب انجوائی کریں مشکلیں آتے رہیں گی مشکلوں کا سامنا کرنے کی ہنسلہ رکھے ہمت رکھے اور ہر مومنٹ کو خوب انجوائی کریں کیا پتا کل ہو یا نہ ہو بہا بیوریفول لائن بیوریفول موسیقی بیوریفول موسیقی بیوریفول